اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ سب کے ساتھ محمد حسن آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سمارٹ پاکستانی تو آج آپ کے سامنے میں ایک نئی الیکٹرک ویلچئر کا ریویو لے کر حاضر ہوا ہوں اس ویلچئر کو اندر ہم نے کیا کیا چینجنگ کی ہیں کس طریقے سے اس کو بنایا ہے موڈیفائی کیا ہے کتنی اس کی سپیٹ ہے کتنی ویٹری ٹیمنگ ہے اور ایک چارج میں یہ کتنے کلومیٹر سفر کر سکتی ہے یہ مکمل آج کی ویڈیو میں میں اس میں آپ کو مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو جس دوست نے بھی اس طرح کی ویلچئر بنوانی ہو یا کسی بھی طرح کی ویلچئر بنوانی ہو تو سکرین پر ہمارا نمبر شو ہو رہا ہوگا ہم سے رابطہ کر سکتا ہے ہم انشاءاللہ اس کے مطابق اس کو جیسی چاہیے ہوگی ہم بلکل ویسی تیار کر کے دیں گے تو جو دوست میرے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بنیں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا لیا کریں کیونکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو دوستو سب سے پہلے آپ مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان نے ہمیں سے الیکٹرک ویلچئر تیار کروائی ان کو کیسی لگی ان کو کتنا فائدہ ہوا جی مولانا صاحب جی اسلام علیکم ماشاءاللہ جی بہت زبردست انہوں نے مجھے یہ سائیکل تیار کر کے دی ہے پہلے جو ہے نا چائن کو پر میں چلاتا تھا اور بڑی مشکل ہوتی تھی مشکت تھی زور لگتا تھا اور کمر میں بھی درد شروع ہو جاتا تھا ابھی جو ہے نا بہت ہی جیسے آدمی آرام سے ایسی گاڑی میں بیٹھ کے ڈریورنگ کر رہا ہو نا ایسے لگ رہا ہے بالکل ہلکی بھلکی سی اور سپیڈ بھی بہت زیادہ بچہ بھی لگاؤ اور بھگا دو بہت ہی زبردست میرے لیے جو ہے نا بڑا سکھ اور سکون ہو گیا ہے بڑا اور کنٹرول کرنی بھی بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے بس تھوڑا جو ہے نا لیول کرنا پڑتا ہے وہ تو ہم پورانی چلانے والے ہیں سیکل ہمیں تو لیول کا پتہ ہی ہے تو انشاءاللہ بہت زبردست انہوں نے بنا کے دی ہے اور ان کا بہت بہت میں شکر گزار ہوں ویسے یہ خدمت کر رہے ہیں عمام کی خاص کر جو خصوصی حضرات ہیں معذور حضرات ان کی خدمت کرنا بھی ایک عجر ہے سواب ہے اللہ پاک ان کو خوش رکھے جی جی تو دوستو آپ نے سنی مولانا صاحب کی رائے یہ کافی عرصے سے یہ ویلچے رات سے چلا رہے ہیں ان کو میرا خیال میں کتنا عرصہ ہوا تقریباً ان کو بیس پچی سال ہو گئے ہیں یہ ہاتھ سے چلا رہے ہیں اب انہوں نے ہم سے الیکٹرک میں کنورڈ کروائی ہے تو اب اللہ پا خیر کرے تو ان کو وہ مسئلہ نہیں ہوگا صرف چابیان کرنی ہے اور چلانی ہے تو جو دوست بھی یہ بنوانا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں ہم انشاءاللہ کوشش کر رہیں گے کہ مناسب پرائز میں اچھی سے اچھی ویلچیر ان کو بنا کے دیں تو سب سے پہلے دوستو بات کی جائے اس کی آورال لوگ کے بارے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ڈیسنٹ سے اس کی لوگ بنی ہے چھوٹی سی ویلچیر ہے مولانا صاحب کی انہوں نے اوپر خود چھت بھی بنوائی ہوئی ہے اور یہ فلی کسٹمائز انہوں نے کروائی ہوئی ہے سیڈھوں سے یہ انہوں نے ڈنڈے بغیرے لگایا تھے یہ چین والی پہلے ویلچیر تھی جو چین کے ساتھ چلتی ہے پھر پہلے ہی چین کے ساتھ چلاتے تھے اب ہم نے اس کو الیکٹرک پر کنورڈ کیا ہے تو ہم نے اس کے اندر اب کیا کیا چیننگ کیا ہے ہم نے سب سے پہلے تو اس کا فرانٹ اسے چین کیا ہے سب سے پہلے اس کا فرانٹ والا چھوٹا ویل اتار کے سائیکل والا بائک کا ویل لگایا ہے اس کے اندر ہم نے ہاں موٹر انسٹال کی ہے اوپر سنگل سے ہینڈل اتار کے اور ڈبل والا ہینڈل لگایا ہے فرنٹ پہ ہم نے رسک بریک لگائی ہے لائٹ آرن لگایا ہے اور مکمل جے جے ہم نے چیننگ کی ہے اب آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ اس میں فنکشن بیسک ہے اس کے اندر فنکشن کتنے ہیں اب دوستو آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر ہم نے آپشن کون کون سے دی ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم نے رائٹ سائیڈ کی بات کی جائے تو ڈیجیٹل تھرٹل لگا ہوا ہے ساتھ چابی آن آف کے ساتھ چابی جیسے ہی آپ آن کرتے ہیں تو بہت ڈیسنٹ سا ڈسپلے شو ہوتا ہے چھوٹا سا اس کے اندر سب سے پہلے ادھر بیٹری کے وولٹ لکھی ہوئے آتے ہیں اب بیٹری انتالیس وولٹ پہ آٹھ کلومیٹر یہ ٹوٹل چل چکی ہے اس سائیڈ پہ سیل بن کے آتے ہیں بیٹری کے جب یہ اس کو چلاتے ہیں ادھر سے ایکسو لیٹر دیتے ہیں ادھر سے تو یہاں پہ جہاں پہ جہاں پہ جہاں آ رہے ہیں ادھر اس کی سپیڈ شو ہوتی ہے کہ کتنی سپیڈ پہ یہ جا رہا ہے نیچے آپ کی جو مائلیج ہوتی ہے وہ آپ کی شو ہوتی رہتی ہے کہ آپ نے اس کو کتنے کلومیٹر یوز کر لیا اور دوسری سائیڈ بھی بات کی جائے تو دوسری سائیڈ پہ ہم نے سمبلی اسٹال کی ہے لائٹ کا بٹن ہے سب سے پہلے نیچے ہارن کا بٹن ہے لائٹ کے اندر کتنے فنکشن ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں لائٹ آن کرتے ہی سب سے پہلے اس کے اندر یلو لائٹ آتی ہے پھر اس کے اندر آتی ہے وائٹ لائٹ اس کے بعد آتی ہے یلو وائٹ مکس دونوں کلر اس کے بعد دو تو فلشر آتا ہے یلو میں اور وائٹ میں یہ بیسے کہ اس کے فور فنکشنل لائٹ ہے یہ دون میں بھی کام آتی ہے اس کی یلو فاغ لیمپ اور ویسے بھی نیچے اس کا ہارن لگا ہارن کا ہارن کا آپ ساؤنڈ چیک کر سکتے ہیں یہ بہت زبردست ساؤنڈ ہے فرنٹ پہ ہم نے ڈسک بریک انسٹال کی ہے جیسے ہم اپنی ویلچیروں میں کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی جب سپیٹ میں یہ پاؤں والی بریک بھی ویسے تو انہوں نے بنوائی ہوئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے خود بنوائی تھی لیکن دبل اس کے اندر ہم نے ڈسک بریک اپ یہ اپشن ڈال دیا کہ اگر زیادہ سپیٹ میں ہو تو پھر وہ دو بریکیں لگیں تو زیادہ ایزیلی کور ہو جاتی ہے تو اب بات کریں کہ اس کی سپیٹ کتنی ہے اور ایک چارجنگ پہ یہ کتنا سفر کھار سکتی ہے تو دوستوں اس کی جو میکسیمم سپیٹ ہے وہ چالیس کلومیٹر پر آور سپیٹ ہے چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے یہ ویلچیر دوڑ سکتی ہے اور ایک چارجنگ کے اوپر یہ تقریباً پچیس سے تیس کلومیٹر آسانی سے بیک اپ آن روڈ دے سکتی ہے ایک بار آپ اسے چارج کریں اور پچیس سے تیس کلومیٹر آپ اس کے اوپر سفر کار سکتے ہیں چارجنگ ٹائم اس کا دوستوں ڈائی سے تین گھنٹے کے اندر یہ فل چارج ہو جاتی ہے اور پینتیس سے چالیس کلومیٹر آپ کو یہ بیک اپ ایزیلی دیتی ہے تو دوستو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پساندہ یہ ہوگی ویڈیو پساندہ یہ ہے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں چینل پہ جو دوست نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں ساتھ بنے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیا کریں کیونکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو کسی بھی بائنے اگر ویلچیر بنوانے ہو تو وہ ہم سے سکرین پہ نمبر دیا ہوا ہے اور آپ تک کر سکتے ہیں تو یہی پہ کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کا اینڈ پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ